بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل اخلاف راہ کے ساتھ میں افقار کا آدمی ایک تو بجٹ کا بڑا شور ہے کہ یہ ٹیکس وں سے بھرپور بجٹ ہے عوام کے لیے کوئی علیف نہیں ہے مہنگائی کے مارے عوام پر اور زیادہ ٹیکس لگا دیئے گئے ہیں تنہا در طبقے کو علیف دیا گیا ہے لیکن جو تنہا در طبقہ نہیں ہے اس کے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھ گئی ہیں موبائل فون درامدی گاڑیاں سیمٹ لوہا سگرٹ مہنگے ہو گئے ہیں سولر پینل سستے کر دیئے گئے ہیں کچھ بجٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے اہم بات یہ کہ ایک اور جج کی شکایت سامنے آئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ ایجنسیوں نے مداخلت کی ہے تو چیف جسٹس لاہور آئی کور نے اس پر آزخور نوٹس لیا ہے یہ ایک نیا کٹا کھلا ہے اس سے پہلے بھی کچھ ججوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ایجنسیوں کے کامیں مداخلت کرتی ہیں پنڈی کے جو جج ہیں انہوں نے ایک خط لکھا تھا اسلام آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو تو اسی طرح اب لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ایک ایٹی سی کے جج نے خط لکھا ہے وہ جج کون ہے یہ واقعہ کیا ہے اس سارے معاملے کی پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اسلام آئی کورٹ نے الیکشن ٹیبنل کو کرنے سے روک دیا ہے اس پر سٹی آرڈر دے دیا ہے لیکن پجاب میں نئے الیکشن ٹیبنل کی ایک فیرس جاری ہوئی ہے اور نئے الیکشن ٹیبنل کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے تو بہت ساری کنٹروورسیز اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں اس علاوہ صافی عمران ریاض کا معاملہ ہے جن کو کل گرفتار کیا گیا تھا جب وہ حج کی ادائی کیلئے جانے والے تھے ان کے خلاف ایک بڑا سنگین قسم کا کیس سامنے آیا ہے جس میں رپوں کا لیندین شامل ہے لیکن انہیں آج عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ مانگا گیا تو عدالت نے صرف ایک روز کا ریمانڈ دیا اور اس کی فردر ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے یہ کیس کیا ہے اور کس کیس میں ان کا ریمانڈ ہوا ہے اس کے علاوہ خابر مانکہ کی گرفتاری کے آرڈر آگئے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے ایک سینئر صحافی کی شکایت پر چینل کے دو مالکان کو پیمرہ نے طلب کیوں کیا ہے اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان کی جو آرڈیو لیک ہوئی ہے اس کے حوالے سے تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور بہت سے تحقیقاتی ادارے اس عمل کے اندر شریک ہے جن میں آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی یہ تینوں ادارے اس وقت اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا یہ آرڈیو سپریم کورٹ کے اندر سے لیک ہوئی یا باہر سے لیک ہوئی ذرا کہتے ہیں کہ اس آرڈیو کو فرانزک کے لیے بھی بھیجا جا رہا ہے اور اس بات کی تحقیق کی جا رہی ہے کہ آہ اتنی سنگین قسم کی جو بریچ ہوئی ہے آہ سیکیورٹی بریچ یہ کیسے ہوئی ہے آہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ انیشل جو رپورٹ ہے اس میں یہ تحقیقاتی جنسیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ جو آرڈیو لیک ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر ریکارڈ نہیں ہوئی اسے اڈیالا جیل میں اس کمرے میں جہاں پر عمران خان بیٹھ کر آہ جوجوں سے بات کر رہے تھے اور جوجوں کی آواز انہیں سنائی دی رہی تھی یہ آرڈیو ریکارڈنگ ممکن ہے کہ وہاں ریکارڈ کی گئی ہو جو ابتدائی دعوے ہیں اس حوالے سے آہ وہ یہ کیے جارہے ہیں کہ اگر آپ آرڈیو اللہ کو غور سے سنے تو اس کے اندر وہ آوازیں شامل نہیں ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر دیگر لوگوں کی موجودگی کی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آہ موبائل فون کی رنگ ٹونز اور کچھ اور آوازیں بھی اس میں شامل ہے جب عمر سپریم کورٹ میں سنائی نہیں دیتی کچھ ایسے انیشل شواہد ملے ہیں کہ عمران خان نے پلان کیا تھا کہ جب وہ بیٹھی ہوں گے سپریم کورٹ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ویڈیو لنک پر تو پھر اس معاملے کو ریکارڈ کیا جائے گا جو میں پچھلے بھی لوگ میں آپ کو آہ ان کی پوری جو پلاننگ ہے یا سوچ ہے بتا چکا ہوں کہ وہ کیا چاہتے تھے آہ لیکن پھر اس کو کس طرح انہوں نے ہولڈ کیا لیکن بعد میں اب یہ آڈیو جو ہے وہ شہداد اکمر کے ذریعے ریلیز کی گئی ہے اب چونکہ اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آڈیو کسی نے ریلیز نہیں کی آہ تو یہ بڑی ہوشاری سے کام لیا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر کوئی دارہ یا کوئی جماعت اس بات کو آہ یعنی وہ اگر یہ آڈیو ریلیز کرتی تو ذمہ داری اس پہ آتی کورٹ اسے بلا لیتی آہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے آہ سنگین قسم کے آہ یعنی اس کے اوپر چارجز لگ جاتے جماعت کے بین ہونے کا بھی امکان آہ مسترد نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے یہ آڈیو جو ہے آہ شہداد اکبر کے لیے لیک کرائی گئی اب یہ کس نے لیک کرائی عمران خان نے کرائی یہ کسی اور نے کرائی ظاہر ہے اس کے بارے میں ابھی آہ گیس کیا جا سکتا ہے کیافہ لگایا جا سکتا ہے لیکن غالب امکان یہ کہ پی ٹی اے نے یہ سارا پلان کیا تھا تو اب سپریم کورٹ نے بھی اسی لیے آہ اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دیا ریجسٹرار سپریم کورٹ کے ذرائع نے کہا کہ جب تک صورتحال کلیئر نہیں ہوتی کیونکہ ایجنسیاں اس کی تحقات کر رہی ہیں تو ان کی رپورٹ کے بعد ہی سپریم کورٹ اس پوزشن میں ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل دے سکے لیکن تحقات جو ہے وہ جاری ہے وہ رکی نہیں ہے کہ معاملہ باہر کیسے نکلا اور جج پریشان ہے کہ آہ ان کی بہت ساری باتیں وہ پوری اس میں شامل بھی نہیں ہے یہ کوئی چالیس منٹ کی آرڈیو ہے جو کہ ایڈڈ کر کے کوئی سولہ منٹ کی جاری کی گئی ہے تاکہ آہ لگے کہ عمران خان صاحب بہت ہی مدلل جواب دے رہے ہیں جبکہ آہ اس آرڈیو کے بیشتر اسے میں عمران خان صاحب بہت سے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے ذرا یہ کہتے کہ اگر اس میں عمران خان تحریک انصاف یا اس سے کوئی لنک نکل آیا تو پھر تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات ہوں گی عمران خان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی عمران خان صاحب کو عدالت نے اجازت دے رکھی دی کہ وہ نیاب ترامیم کیس میں خود پیش ہو جائیں خود دلائل دیں آہ اب اس معاملے کے بعد آہ اس بات پر سوال یہ نشان لگ گیا کہ کیا اگلی سماعت میں جو کہ پچیس سبی جون کو پرابلی ہونی ہے اس میں عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا یا پھر آہ اس کے لیے کو خاص انتظامات کیے جائیں گے آہ لیکن اس معاملے میں ابھی پیش رفت ہو رہی ہے کہ ایک اور بڑا معاملہ سامنے آگیا ہے جس پنجابی میں کہتے ہیں نوہ کٹا کھول گیا ایک سادہ دہشت گردی کی عدالت کے جج نے یہ شکائل لگائی ہے کہ اس کو ایجنسیوں نے سات گھنٹے تک محبوس رکھا اور مردی کا فیصلہ لینے کی کوشش کی آہ اس پر اس نے چیف جسل ہار ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ کب سے وہ آہ جج جو یعنی بطور آہ ایٹی سی کورٹ کے جج کے طور پر وہ فرائز انجام دینے کے لیے بیجے گئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا لیکن جج صاحب نے کہا کہ اس کے ساتھ بہت ہی بدسلوکی کی گئی استادہ دہشت گردی عدالت سرگودہ کے جج محمد عباس نے جو خط لکھا ہے چیف جسل ہاری کورٹ کو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ چارج لینے کے پہلے دن انہیں کہا گیا کہ آئی ایس ای کے افسر ان سے چیمبر میں ملنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا پھر اس کے بعد مسلسلوک اور ان کے خاندان کو حراسہ کیا گیا کبھی گیس کا میٹر توڑ دیا گیا کبھی عدالت کی میٹر پر گولیاں چلائی گئیں اور حد تو اس روز ہو گئی جب نو مئی کی کیسز کے ملزمان کا فیصلہ کرنا تھا اس روز عدالت کا گھراؤ اس نام پر کیا گیا کہ تھریٹ الیٹ ہے آہ تو نہ کوئی بندہ اندر جا سکتا ہے نہ اندر والا باہر حتیٰ کہ ملزمان تک عدالت میں پیش نہ کیے جا سکے آہ اس پر چیف جسل ہاری کورٹ نے اس کو نوٹس لیا ہے آٹھ افراد کو نوٹس جاری کی ہیں جن میں سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی بھی شامل ہے کیونکہ یہ الزام خوفی ایجنسیوں پر لگایا گیا کہ انہوں نے مرضی کا فیصل لینے کے لیے جج کو حراسہ کیا آہ ان کی فیملی کو خوفزدہ کیا ان کے آہ عدالت کے باہر لگے ہوئے ٹرانس فارمن پر گولیاں برسائیں اور آہ یعنی ہر وہ کام کیا جس سے جج خوفزدہ ہو سکے یہ جج سب کا کہنا ہے اور جج سب کے حوالے سے بھی بہت سے عام انکشابات سامنے آئے ہیں کہ جب سے وہ ایٹی کے جائے لگے ہیں تریکن صاحب کی موجی ہو گئی ہے بلے بلے ہو گئی ہیں انہوں نے آتے ہی گرفتار لوگ کی زمانتیں لینا شروع کر دیں اور نو مائی کے اہم ملزمان کو انہوں نے رہا کیا دو ایف آئی آرزیں میاں والی میں آہ یہ سب سے اہلا خطرناک ایف آئی ہیں جن میں ایجنسیز کے بندے خود گواہ ہیں آہ آئی ایس آئی کے لوگ گواہ ہیں ائر بیس کے لوگ گواہ ہیں آہ چیف جسس ملک شہداد جب آہ انہوں نے آہ سوالہ لاہورہی کورٹ کے چیف جسس کا عوضہ تو انہوں نے اجاز بوٹروں کو محتل کر کے ایک جج کو تینات کیا جن کا نام تھا محمد عباس یہ جج جو ہے وہ پچیس تاریخ کو آہ پچیس مئی کو یہ عدالت کے جاج بنے اور انہوں نے دس پدنا دنوں میں سارے معاملات نبٹا دیئے آہ دس جون کو انہوں نے دونوں کیسز میں تمام افراد کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کیا اور اس سے پہلے انہوں نے جو ایک سال سے کچھ لوگ گرفتار تھے سو سزائے لوگ ان سب کو انہوں نے زمانتوں پر رہا کر دیا آہ ان جج سب کا خیال یہ کہ یہ تمام کیسز جو ہم وہ جھوٹے تھے تو یہ جج سب ہر ایک کو زمانہ دیا جا رہا تھے جس کا تعلق پی ٹی اے سے تھا جو نو مئی میں گرفتار تھا تو وہاں کی جو سیکیورٹی جنسیز ہیں ان کو اس حوالے سے بڑی تشویش تھی کہ یہ جج سب کی مقصد کے تحت جو ہے وہ آہ اتنے ہائی پروفائل ملزمان کو دھڑا دھڑ زمانتے دیے جا رہے ہیں رہا کیے جا رہے ہیں تو جو کیس میں گواہ تھے یا مدعی تھے یا وٹنس سے آہ ان میں سے کسی نے ملنے کوشش کی لیکن جج سب نے بقول ان کے کہ انہوں نے ملاقاس انکار کیا جس پر انہیں تھرنڈ کیا جا رہا ہے تو اب ایک جج اگر مسلسل آہ سب کو رہا کرتا جائے گا تو پھر ظاہر آہ جو ادارے ہیں جو اس بات کا عظم ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ نو مئی کے ملزمان کو نہیں چھوڑیں گے اور آہ ان کو سزائیں ضرور ملیں گی ان کو انجام تک ضرور پشایا جائے گا اور ایک جج جو ہے وہ آہ کے اگر وہ آہ اس طرح بلینکٹ زمانتے دیے جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس قسم کی صورتحال سامنے آئے گی لیکن اب اس پہ جو لاہور آئی کورٹ آہ کے چیف جسٹس ہے انہوں نے اس کیس میں جن جن لوگ کے نام ہے ان سب کو نوٹسز جاری کر دی ہیں جن میں آہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی سرگودہ شامل ہے سیسٹر نیٹانی جنرل اور ایڈوکٹ جنرل کو بھی ہدایت کی گئی ہے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آہ ان تمام افراد سے یعنی سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی سے اسے ہدایت لے کر آہ پوچھا جائے بتایا جائے کہ انہوں نے آہ حراسہ کیوں کیا یہ جو جج شقائد کر رہے ہیں اس پر ان کا کیا موقف ہے تو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو نوٹسز جاری ہوا ہے ان کو طلب نہیں کیا گیا آہ تقریبا آٹھ لوگوں کو جو نوٹسز جاری ہوا ہے ان میں ان میں سیکٹری دفاع اور سیکٹری انٹریئر منسٹر آہ سیکٹری انٹریئر پنجاب یعنی پنجاب کا وزیر داخلہ آئی جی پنجاب ریجنل پولیس افسر آر پیو سرگودہ اور ڈی پیو سرگودہ ان کو نوٹسز جاری کی ہے اس میں چیف جس نے لکھا کہ کوئی کنٹیمٹ نہیں ہے آہ لیکن آہ سو موٹر نوٹسز کے تحت ان کو ان سے جواب لیا جائے اور پوچھ کے بتایا جائے کہ اس سارے معاملے میں ان کا کیا موقف ہے تو یہ ایک بڑا ہی اہم مقدمہ ہے اسلام میاں والی میں جو جیج تھے وہ محمد آصف مصطفیوی آہ انہوں نے پی ٹی اے کے سینتری کارکنان جن کو ایٹی سی جیج سرگودہ نے بری کیا تھا ان کو آہ میاں والی پولیس نے گرفتار کیا تھا نئے مقدمے میں تو ان کے جسمانی ریمانٹ کی بھی آج عدالت میں صدا کی گئی تو عدالت نے ان کی بھی صدا مسترد کر دی اور مقدمے سے اقدام قتل اور سولہ ایم پیو دفعات بھی نکال دی گئی اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کامرائنما امجد خان نیازی آہ انہیں بھی عدالت نے رہا کیا تھا لیکن ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا امجد علی نیازی کو جس نئے مقدمے میں گرفتار کیا گیا اس کو مطابق جب امجد علی نیازی کو رہا کیا گیا تو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے جلوس نکالا اور میاں والی پولیس پر ڈنڈوں سے حملہ کیا آہ اس نئے مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اب میاں والی کے حوالے سے طریق انصاف کے ایک یوٹیوبر ہیں صدیق جان انہوں نے بھی اس کے اوپر ریپورٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آہ بلکہ انہوں نے میاں والی کے لوگوں تانہ دیا کہ اب ان میں وہ غیرت اور طاقت اور وہ حمد نہیں لی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی میاں والی کے لوگ اگر باہر نکل آتے تو پولیس جو ہے آہ ان لوگوں کو کبھی گرفتار کر کے نہ لے جاتی جن کو عدالت نے رہا کیا وہاں پہ کچھ لوگوں کو عدالت نے رہا کیا تھا لیکن پولیس نے ان کو دوبارہ گرفتار کر لے کیونکہ یہ بڑا آہ سنگین نویت کا مقدمہ ہے اس کے لئے ایک اور بڑی خبر اسلامبار رائی کورٹ کی جانب سے ہے کہ آہ الیکشن ٹربونل تبدیلی کیس میں ہائی کورٹ نے نئے ٹربونل کو کام کرنے سے روک دیا ہے اسلامبار کے تین حلقوں کے لیے نئے ٹربونل کے خلاف کیس میں چیف جسس سلامبار رائی کورٹ جسس آمیر فاروق نے حکم امتناہ جاری کر دیا یعنی سٹے آرڈر دے دیا ہے عدالت نے جسس تارک محمود جانگیری کے خلاف توہین آمیز الفاظ کے استعمال پر لے گئی رکن قومی سم لی انجہ وکیل کو ذاتی حصیت میں چوبیس جون کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے اس میں یہ لکھا ہے کہ ٹربونل تبدیلی کی درخواست میں توہین آمیز زبان استعمال کی گئی ہے وکیل کے مطابق درخواست میں استعمال کی زبان سکینڈلائز کرنے کی کوشش تھی دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے ریٹائنٹ جنجز کو الیکشن ٹربونل آہ میں تائینات کرنے کے لیے جو آڈیننس جاری تھا اس کا فیصلہ بھی عدالت میں چیلنج کر دیا لیکن لاہور آئی کورٹ نے آمید آباد دوزہ آزار چوبیس میں داندری کے الزامات کی تحقات کے لیے آٹھ نئے الیکشن ٹربونل قائم کر دی ہیں اور چیف جسٹر لاہور آئی کورٹ ملک شہدار احمد خان نے جسٹر شاہد کریم کے فیصلے کی روشنی میں عذر داریوں کے لیے جو نئے آٹھ الیکشن ٹربونل قائم کی ہیں ان کے مطابق لاہور آئی کورٹ کی لاہور میں موجود پرنسپل سیٹ پر جسٹر شاہد کریم جسٹر چودری اقبال جسٹر انوار حسین اور جسٹر سلطان تنویر احمد یہ ان کیسز سماعت کریں گے جبکہ بحالبور بینچ میں جسٹر آسمہ فیض ملتان بینچ میں جسٹر سردار محمد صرفاز ڈوگر جسٹر راہیل کام ران شہد جبکہ راول پینڈی بینچ میں جسٹر مرزا وقاس روف الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت کریں گے لیکن الیکشن ٹربونل کا والے سے جو آڈیننس جاری ہوا تھا اس کے مطابق حکومت ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن ٹربونل میں تحینات کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اسی فیصلے کو عدالت میں چیلنج بھی کر دیا گیا تو لگتا ہے کہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ورسز عدالتوں میں چلا گیا ہے عدالتیں اس پر جو سٹنگ ججز ہیں ان کو تحینات کر رہی ہیں جبکہ حکومت چاہتی ہے کہ ان پر ریٹائرڈ ججز کو تحینات کیا جائے ویسے بھی یہ جو آہ کورٹس ہیں یہ پہلے کمپلین کر رہی تھی کہ ان کے بعد جج نہیں ہے حتیٰ کہ دو دار چوبیس میں جو الیکشن ہوئے اس کے لیے بھی آہ لاہور آئی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس نے مادت کر لی تھی کہ وہ آہ لاہور آئی کورٹ کے آہ جو سٹاف ہے اس کو الیکشن میں استعمال کرنے کی جازت نہیں دی سکتے کیونکہ ان کے پاس قلت ہے لیکن یہاں پہ آہ شکایات سننے کے لیے انہوں نے تمام جو سٹنگ ججز ہیں ان کو تحینات کر دیا تو یہ بھی ایک آہ نیا معاملہ ہے اور اس پر بھی لگتا ہے کیونکہ آئندہ چل کر حکومت اور عدلیہ میں آہ مزید جو ہے وہ ٹینشن کریئٹ ہوگی اس کے علاوہ سائی وال میں سپیشل جائج انٹی کریپشن آسف برشیر نے بوشا بی بی کے سابق شوہر حاور مانیکہ اور موسیٰ مانیکہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ہے موسیٰ مانیکہ جو ہیں وہ بوشا بی بی کے سابزادے ہیں آہ وارنٹ اس لیے جاری کیا ہے کہ دونوں آہ انٹی کریپشن عدالت میں تلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے آہ عدالت نے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے ان پر حویلی لکھا قبرستان کی اراضی پر قبضے کا الزام ہے ملدمان کے خلاف اگس دو دار تیس میں مقدمہ درش ہوا تھا اور اس میں خواب مانیکہ کا موقف یہ کہ یہ ان کی ابائی زمین ہے آہ جس کے اوپر وہ قبرستان اور دیگر چیزیں بنی ہے اور بعد میں انہوں نے آہ جو باقی کی اراضی تھی اس پر دکانیں تعمیر کر لی تھی تو قبرستان کی اراضی پر دکانیں تعمیر کرنے کا بھی الزام ہے لاہور کی مقامی عدالت نے عمران ریاض کی نظمانی ریمان کی تخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر نکلی ہے جو کہ امانت میں خیانت کی ہے پروسیکوشن کے مطابق عمران ریاض نے کسی شہری سے ڈھائی کروڑ پہ لیے اور پھر انہیں جو ہے وہ واپس نہیں کیے تو جو پروسیکوشن ہے اس کے مطابق یہ امانت میں خیانت کی گئی ہے جبکہ عمران ریاض کے وکیل کے مطابق یہ جھوٹا مقدمہ ہے جو مدعی ہے آہ اس کا تعلق نون لیگ سے ہے کیونکہ وہ مدعی مریم نواز کے پولنگ سیشن کا ایجنٹ رہا ہے اب کوئی کسی کا پولنگ ایجنٹ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا جو ہے وہ آہ کرندہ ہے یا کارے خاص ہے تو آمد حباد میں بہت سے لوگ جو ہیں آہ وہ اپنی ہمخیال جماعتوں کے پولنگ ایجنٹ بن جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اگر کوئی آہ ان کو پرابلم ہے تو وہ عدالت نہیں جا سکتی تو یہ آہ برحال جمعی مقدمہ ہے اس پر آہ جو عمران ریاض ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کلا وہ کہتے ہیں جھوٹا مقدمہ ہے تو عدالت نے بھی کہہ دیا کہ ایک دن کا وہ ٹائم دیتے ہیں کہ پروسیکوشن ثابت کرے کہ یہ الزامات جو ہے وہ صحیح ہے اس علاوہ صحافی اور ان کے پرسن روف کلاسرا کی شکایت پر ایک ٹیلیوین چینل کے مالکان کو پیمران نے جمعیرات کے روز یعنی تیرہ جون کو طلب کر لیا ہے تو پیمران نے کانسل آف کمپلین کو ایک پیٹیشن ریفر کی ہے جو جمعیرات کو اس کی سماعت کرے گی آہ روف کلاسرا صاحب کا موقع یہ کہ ان کا ایک ٹیلیوین چینل ٹیلن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا لیکن آہ بعد میں انہیں جاوب سے نکال دیا گیا تین دفعہ ان کے ساتھ معاہدے کی خلاف وردی کی گئی اور آہ انہوں نے چینل مالکان سے کروڑوں روپے لینے ہے آہ وہ کہتا ہے سب کچھ تحریری ہے جب معاہدہ کیا ہے جس پر چینل مالکان کے دست ہے دو سالہ کانٹریکٹ تھا جس کے تحت اگر میں دو سال سے پہلے چینل چھوڑتا تو میں نے مصول کی کہ تمام طرحیں واپس کرنی تھی اگر ٹیلن والے کانٹریکٹ ختم کرتے تو بقایا کانٹریکٹ جو ہے آہ جنہی جتنے مہینے رہ جاتے اس کی تنہائے انہوں نے ادا کرنی تھی تو وہ کہتا ہے کہ آہ مجھے انہوں نے آہ فارق کر دیا اور میری کئی مہینوں کی تنہا جو باقی ہے تو اس کی دائیگی کے لیے انہوں نے دو تین مرتبہ مجھ سے اگریمنٹ کیا کہ وہ یہ تنہائے ادا کر دیں گے لیکن انہوں نے یہ تنہائے ادا نہیں کیے اب روف کلاسرا جو ہے وہ بڑی ہیوی امونٹ پر ٹیلن انہوں نے جوائن کیا تھا اور ان کے جو تنہائے وہ کروڑوں میں بنتی ہے اور یہ چینل مالکان جو ہے وہ روف کلاسرا کے ہاتھوں ہی تنگ آ کر آہ چینل کسی اور کو سوم کر خود جو ہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اب کچھ بجٹ کے حوالے سے بات کر لیتے کہ اس میں کیا کیا چیزیں مہنگی سستی ہوئی ہیں آہ زیادہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں سستا صرف آہ سولر پینل ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں آہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کا پچھتر فیصد جو ہے وہ سود کی ادائیگیوں پر جائے گا نو ہزار سات سو پچھتہ سارہ روپے ہم نے سود کے دینے ہیں پٹرولیوں مسئلات پر جو لیوی ہے وہ اسی آہ روپے کرنے کی سفارش یعنی اس میں بیس روپے اضافہ کیا جارہا ہے پہلے ساٹھ پر تھی تو اب جو پٹرول اور ڈیزل ہے یہ سب مہنگی ہو جائیں گے اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی موبائل فون پر لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ آہ ایک لاکھ روپے مہانہ آمدن پر پچیس سو روپے انکم ٹیکس لگے گا سرکاری ملازمی کی طرح میں پچیس فیصد اضافہ کی تجویز ہے بجٹ میں موبائل سی مٹ کاغذ امپورٹڈ گاڑیاں مہنگی جائدات کی خرید اور فوق پر ٹیکس شہرہ میں اضافہ کیا گیا ہے برینڈڈ ملووسہ جوتے لیدر پروڈکس مہنگی کر دی گئی ہیں نون فائلر کے لیے خرید اور فوق اور کاروبار پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے غیر کرونی سیکرٹ بیشنے والے جیل جائیں گے دکان سیل ہوگی ترہا در طبقے کے انکم ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے آہ بجٹ جو ہے وہ واقفی زرستانہ محمد اورنگزیب نے پیش کی ہے آہ بجٹ کے مطابق پچاس ہزار روپے مہانہ آمدنی والے افراد انکم ٹیکس سے مستثنہ قرار دیے گئے ہیں سالانہ چھ لاکھ سے بارہ لاکھ روپے کمانے والوں کو انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے یعنی ایک لاکھ روپے تک مہانہ آمدنی پر انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے مہانہ انکم ٹیکس بارہ سو پچاس سے بڑھا کر پچیس سو روپے کر دیا گیا ہے سالانہ بارہ لاکھ سے بائیس لاکھ روپے آمدنی پر ٹیکس پدرہ فیصد ہوگا یعنی مہانہ ایک لاکھ ترہسی ہزار تین سو چونتیس روپے ترہا والوں پر یہ ٹیکس آئید ہوگا اس کے علاوہ بائیس سے بتیس لاکھ روپے آمدنی پر ٹیکس پچیس فیصد ہے اور بتیس لاکھ سے اکتالیس روپے آمدنی پر تیس فیصد ٹیکس ہے یعنی جو لوگ تین لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو سٹھ سٹھ تک ترحال لیتے ہیں ان پر ٹیکس تیس فیصد کر دیا گیا ہے نون فائلرز پر پنتالیس فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز ہے نون فائلر کے بیڑنوے ملک سفر پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے آہ فرحیس بیل کے مطابق حج عمرہ اور تعلیمی سفر کرنے والے نان فائلرز کو چھوٹ ہوگی جبکہ عمل درامت نہ کرنے والی جنسیوں پر دس کروڑ پر جرمانہ آئید ہوگا اس کے علاوہ نون فائلر کے بجلی اور گیز کے کریکشن کاٹنے کی بھی تجویز ہے تو یہ بجٹ کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں اگر بجٹ کو آپ دیکھیں تو آہ اس میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے جو ریلیف حکمر نے دینا تھا وہ بجٹ سے پہلے ہی دے چکی ہے اور آہ سب سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ آہ فوڈ انفلیشن کے حوالے سے ہے آہ فوڈ جو لوگ استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے شیعہ ان میں بجٹ سے پہلے کافی کمی آئی ہے لیکن بجٹ کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا تو مہنگائی جو کہ پچھلے دنوں پچھلے کئی ہفتوں سے نیچے جا رہی ہے اب اس بجٹ کے بعد کیا اس میں کمی آئے گی یا اس میں اضافہ ہوگا یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے لیکن میرے اور آپ کے لئے اس بجٹ میں فی الحال مجھے تو کوئی ریلیف نظر نہیں آرہا اگر آپ کو کوئی ریلیف نظر آئے تو انہیں اس درہ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا کیونکہ یہ آداز و شمار کا گورک دندہ ذرا دیر سے سمجھ میں آتا ہے تو اب تک لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتے اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد انواع کے لوگوں بہت کیا لگتے ہیں